پروازی نا بحال ہونا ایک بڑا اہم سوال ہے اور حال ہی میں آج ہونے والی جو وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعالی کی پریس کانفرنس ہے اس میں بھی بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں جس سے یہ انتاظہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی مزید آنے والے وقت میں یا صرف اس انٹر سیزن تک ہم مزید یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ پروازیں بحال ہوں گی جی ہاں میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ جو ڈاکٹر عبدالعالی ہیں جو وزارت صحت کے درجمان ہیں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں بڑے فیمانے پر موسمی انفلوینزا پھیلنے کا خطرہ ہے موسمی انفلوینزا یعنی جو نزلہ زکارم خانسی ہمیں ہوتی ہے اور یہ کوویڈ کی شکل میں بدلنے کا بھی کوویڈ آرڈی موجود ہے تو انہوں نے اس بات کے لیے بڑے الیرڈ جاری کر دی انہوں نے کہا کہ اس کے لیے سخت احفاظی اقدامات لینے ہوں گے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بہت سارے ممالک میں اس وقت یہ شدید ترین صورتحال اختیار کر چکا ہے یعنی وزارت صحت جو سعودی عرب کی ہے وہ بڑے کڑی نظر رکھی ہوئی ہے اور اس صحت کے حوالے سے بڑے سخت اقدامات لیے جا رہے ہیں کیونکہ بہت سے ملک میں یہ موسم آلرڈی موسمی انفلوینزا کا ہوتا ہے جس میں آپ کو وہی والے سینٹمز ہوتے ہیں جو کوویڈ کے ہوتے ہیں اس لیے ابھی ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ پروازیں بحال ہوں گی کیونکہ وزارت صحت نے مزید رڑ جاری کر دیا اس نے خود سعودی عرب میں موسمی انفلوینزا پھیلنے کے خدشہ ظاہر کر دیا ہے اور شہنوں سے اور مقیم غیر ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ویکسین لگوائیں موسمی انفلوینزا کی بھی اور جنہوں نے کوویڈ کی ویکسین نہیں لیا وہ بھی لگا لیں اور ماسک کا استعمال کریں اور جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگائی ہے ان کو ہوتل کردینیاں کا پابند بنایا جائے گا تو جناب یہ سارے چیزیں ہیں جس سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ ابھی مستقبل قریب میں یعنی بہت جلد کوئی بھی پرواز بحال ہونے کا خاص کر پاکستان بھارت اور وہ ممالک جو اس کی پابندی کے لشت میں ہیں وہاں سے کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں گے پرواز بحال ہونے کی طرف کوئی اچھا اندیا ہو یا کوئی اچھا اشارہ ہو لیکن پھر بھی ڈیپینڈ کردیا ہے شاہی احکامات پر کہ وہ کب ایک ہی حکم سے اس پروازوں کی بحالی کو دوبارہ سے رزیوم کر دیں لیکن ابھی فیلحال تو جو وزارت حصصت کی پریس کانفرنس دی اس کی اہم نکات میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے